بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبدالودو اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت پہ نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کے پروگرام میں آپ کے بہت سرے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی اپنے بہت سرے نئے سوالات ہم تک پہنچائیں گے طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا اس پیج کو لائک اور فالو کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کر دیں گے انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور اس پرگرام کا حسام بنائیں گے اور گزشتہ دو دن پرگرام نہیں ہوا اس کی واحد وجہ ہمارے جامد رشید کے فضلہ کا فضلہ تربیتی اجتماع تھا اور اس کی مصروفیات آپ ہمارے پیج سے بروقت مسلسل دیکھتے رہے ہیں الحمدللہ تو دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آئندہ بھی دراز رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سمرات ہم سب کو نصیب کرے اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں بہرحال آج کے نشست کے جو معزز مہمان ان کا تعارفر پر ظاہر آغاز ہے پرگرام کا مفتی عصداللہ شعباز صاحب آج کے پہلے معزز مہمان ہے معززت موجود ہے سینئر سرین مفتی اساز الحدیث جامد الرشید کراچی اور جامد الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مصول ہیں ماہر فلکیات بھی ہیں اور آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابشاہ صاحب آج موجود ہیں سینئر مفتی ہیں سینئر استاد ہیں جامد الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے ان کی جو رائے ہیں وہ آپ تک ماہرانہ رائے وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہے ماشاءاللہ سے تو مزید کسی تعارف کے محتاج وہ نہیں ہیں آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی نبید اللہ صاحب آج موجود ہیں محمد مفتی سینئر استاد جامد الرشید کراچی میں تیروہ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پرگرام میں آغاز کریں گے پرگرام کا اور پہلا سوال مفتی حسد اللہ شہبہ صاحب کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ابو محمد صاحب نے ملتان سے وہ یہ پوچھتے ہیں موسیٰم کہ کسی کی آمد پر اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا کیسا ہے میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کسی کا اس طرح سے کھڑے ہونا یعنی تشریف آوری کے وقت پسند نہیں کرتے تھے اس طرح سے ملنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کسی کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبال کرنا اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بن قریضہ کے واقعے پر تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے موجود تھے اور سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلا زخمی ہو گئے تھے اور زخمی ہونے کے بعد وہیں پر مدینہ منورہ میں تھے اور صحابہ نے بن قریضہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو جب ان سے معایدہ ہونے لگا تو سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لائے کیونکہ ان کو حکم بنایا گیا تھا تو جیسے ہی سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساد بن مواز کی قوم کو اور صحابہ کو یہ فرمایا کہ قومو لسیدکم کہ آپ کا جو سردار آیا ہے اس کے لئے کھڑے ہو کر استقبال کرو تو سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا لہذا کھڑے ہو کر استقبال کرنا کوئی ممنون نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور بساوقات اچھی بات ہوتی ہے اور اسے مہمان کا اکرام بھی ہوتا ہے ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ تمنہ ہو کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوا کریں اور میری آو بھگت کریں میرے آگے پیچھے ہوں پھر اس کے لئے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے وہ نا جائز ہیں ہاں البتہ اگر کسی کے دل میں یہ عارض نہیں ہے اور ویسے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کھڑا ہوا جائے یہ مہمان کے اکرام میں شامل ہے بہت بشکر ہے آپ کا جزاکم اللہ اور اگلے سوال ہے عبداللہ صاحب کے کراچی سے یہ جو مشہور ہے کہ تبلیغ جماعت میں نکل کر ایک نیکی کرنے کا جو سواب ہے وہ انچاس کروڑ نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے تو کیا واقعی درست بات ہے دیکھیں یہ جو انچاس کروڑ نیکیوں کی بات ہے بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو انچاس کروڑ نیکیوں ملیں گی اس کی جگہ پر تو یہ نہ تو کسی صحیح روایت میں نہ کسی حسن روایت میں نہ بلکہ کسی قابل استدلال روایت میں کہیں پر موجود نہیں ہے یہ محض دو روایتوں کو ملا کر اور ایک بات کہی گئی ہے اور یہ غلوب ہے اور اسے غلوب سے بچنا چاہیے لہذا ایسی باتوں کے اوپر اعتماد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد رومان صاحب کا سبی سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ موضوع پر مسا کرنے کے بعد انہیں کتنے دیر تک پہننا جائز ہوگا مسافر اور مقیم کے لئے زیارہ الگ الگ ہے یہ اور اگلا سوال میں لے لیتا ہوں ساتھی افرہ صحاب خان صاحب کا وضوع میں مسا کرنے کا مسنون طریقہ یہ سر کے مسے کا بتا رہے ہیں لیکن آپ موضوع کے مسے کا بھی بتا دیجئے گا ساتھ میں اور گردن کے مسے کے بھی بتا دیں کہ اس کتنے حصے کا گردن کے کتنے حصے کا مسا کرنا چاہیے اور اس کے حیثیت کیا ہے وضوع میں جو مسا کیا جاتا ہے اس مسا کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بہت سادہ سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلہ کریں گیلہ کرنے کے بعد اس کو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس جگہ سے شروع کر کر اور ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں گدی تک اور پھر ان کو واپس دوبارہ سے گھما کر لے آئیں تاکہ پوری سر کا استعاب ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ کر چکے تو ہاتھ کی جو پشت ہے اس پشت کے ساتھ گردن کا مسا اس طرح یوں کر لیے جائے ایسے اس طرح تو یہ پورا مسا ہو جائے گا تو گردن کا پچھلی جو گدی ہے اس کا مسا کیے جاتا ہے اور سر پورے کا استعاب کیے جاتا ہے باقی بازرات نے ایک خاص انداز سے ایک مسا کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے کہ پہلے یوں کر لیے جائے کہ اس ہاتھ کی تین انگلیوں کو لیا جائے اور اس کو ایسے اس کے نیچے رکھا جائے اور ادھر سے گھما کر پھر اوپر سے نکال کر پھر ادھر سے دو انگلیوں کے نکالا جائے یہ ایک خاص وجہ سے انہوں نے بازراتیں ایجاد کیا ہے کہ ہاتھ کا جو کوئی بھی خوشک حصہ جو گیلہ حصہ ہے وہ ایک مرتعہ استعمال ہونے کے بعد دوبارہ استعمال نہ ہو اس وجہ سے انہوں نے یہ بنایا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اسی طرح تھا حال وقت اس طریقے کے مطابق کے بارے کوئی کرتا ہے تو مسا ہو جائے گا لیکن اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے باقی دوسری بات کہ موضوع پر مسا کتنے دنوں تک ہونا چاہیے تو دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو آدمی مسافر ہوگا یا مسافر نہیں ہوگا اگر وہ مسافر ہے تو تین دن تین رات تک موضوع پر مسا کرے گا ایک مرتبہ ان کو پہن لیا وضوع کر کے اور پہننے کے بعد سے لے کر تین دن تین رات تک وہ ان پر مسا کر سکتا ہے باقی وضوع آزاد ہو لے گا صرف پاؤں کے اوپر یعنی موضوع کے اوپر مسا کرے گا اگر مقیم ہے اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر ایک دن ایک رات تک یعنی چوبیس گھنٹے تک وہ مسا کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اگر وضوع باقی ہے اس کا تو صرف موضوع اتار کر دوبارہ سے پاؤں دھو کر موضوع پہن لیے جائیں اور اگر وضوع نہیں ہے تو پھر پورا وضوع کر کے پھر دوبارہ موضوع پہن لیے جائیں اور موضوع پر جو مسا کرنے کا طریقہ وہ بھی عام سادہ سا ہے کہ ہاتھ گیلہ کر کے اس کے اوپر پشت کی طرف آپ ہاتھ پھیر دیں دونوں کے اوپر تو یہ موضوع کا مسا ہو جائے گا جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے ابو احتشام الہی صاحب کا فرض یہ نفلی حج کے لیے جانا ہو اور زیادہ رامدنی حرام ہو تو کسی غیر مسلم سے کرز لے کر حج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو کسی غیر مسلم سے کرز لے کر حج کرنے کا طریقہ ہے یہ فقہ اکرام نے ذکر کیا ہے لیکن اس شخص کے لیے یہ ذکر کیا ہے جو شخص حرام آمدن سے توبہ طائب کر چکا ہو اور یہ کہتا ہو کہ آئندہ میں انشاءاللہ کوئی آمدن حرام نہیں کروں گا حلال کماؤں گا اور فی الحال مجھے حج کرنا ہے اور میرے پاس یہی حرام آمدن ہے تو میں کیا کروں اس کو یہ مشورہ دے دی جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کسی سے کرز لے لیں کرز لینے کے بعد اس کرز کے ساتھ آپ حج کریں تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کا مال تو بہرحال حلال ہے پھر بعد میں حلال مال سے وہ اس کا کرز لوٹا دیے جائے اور اگر آپ نے پہلے حرام مال سے توبہ نہیں کیا اور اسی طرح آپ جائیں گے اور دوسرے سے کرز لے کر پھر اس کو اپنا وہی حرام مال ہی واپس کرز میں لوٹائیں گے تو یہ ایک اور ناجائز کام ہو جائے گا تو لہذا اگر کسی سے کرز آپ نے لیا بھی ہے لینے کے بعد اس کو حلال مال سے کرز لوٹائیں اس حرام مال سے کرز نہ لوٹائیں اگر چیز طرح کرنا اچھی بات ہے اور حلال مال سے ہی حج کرنا چاہیئے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا رابعہ فاروق صاحبہ کا سوال ہے میرے شوہر مزاربہ میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں کیا یہ کام جائز ہے اور آمدنی حلال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاربہ کمپنیاں مختلف قسم کی ہیں بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو شریع اصولوں کے مطابق کاروبار کرتی ہیں بہت ساری ایسی بھی ہیں جو نام سے تو مزاربہ کمپنیاں ہیں لیکن ان کا کاروبار شریع اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اگر ان کے میاں صاحب کسی ایسے مزاربہ کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں جو شریع اصولوں کے مطابق کاروبار کرتا ہے اور اس کی ایک شرط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مستند مفتی آنے کرام کی نگرانی میں وہ کام کرتا ہے تو پھر تو اس کا کام شریعت کے وصولوں کے مطابق ہوگا اور ان کے شوہر کی تنخواہ بھی حلال ہوگی چھیک ہے بہت بہت شکریہ کاسم صاحب بینگ میں ملازم ہو اس کی مکمل تنخواہ حرام ہے یہ بات درست نہیں ہے بینگ میں بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں جیسے لوگوں کی بلوں کا بہت بڑا کام ہوتا ہے بعض لوگ ٹریجری میں یا ریکارڈ روم میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹرانزیکشنز ہو جانے کے بعد ماز ریکارڈ کا کام کرتے ہیں تو اس قسم کے جو جائز کام کرنے والے ہیں تو ان کی تنخواہ جائز کاموں کی حد تک حلال ہے تو اگر اس کی آمدن مخلوط ہو اور اس حد تک اس میں حلال شامل ہو کہ وہ چیز جو اس کو بیچی گئی ہے اس کی قیمت اس میں سے نکل سکتی ہو تو ایسی صورت میں گنجائش ہوگی بہرحال بچنا پھر بھی افضل ہو جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگرہ سوال ہے آپ ہی کی خدمت میں امجد علی صاحب کا سوات سے بابڈا میں ملازم ہو جی میں ہماری کمپنی بعض ایسے کنزیومرز کے یونٹس بھی ختم کرتی ہے جس کے بل اس نے ادا کر دیئے ہیں تو کیا میرے لئے بابڈا میں ملازمت کرنا جائز ہوگا اس صورتحال میں جی بابڈا ایک سرکاری محکمہ ہے اور اس میں عام طور پر جو کام ہوتے ہیں وہ تو جائز ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں ملازمت کرنا تو جائز ہے باقی یہ جو انہوں نے منشاہ ذکر کیا ہے اس سوال کا کہ ایسے ملازم کے یونٹس بھی ختم کر دیے جاتے ہیں جس کے اس نے بل ادا کر دیا ہو تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی وجہ سے اس سوال کیوں ان کو ہو رہا ہے جبکہ جب اس نے بل ادا کر دی ہیں تو وہ یونٹ ختم ہی ہو رہا ہے تو یہ سوال کا منشاہ سمجھ میں تو نہیں ہے لیکن عام آلات میں واقعہ میں ملازمت کرنا جائز جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے مفتین عویداللہ صاحب کی خدمت میں جائے گا محمد علی صاحب اکثر بازار سے گزرتے ہیں تو بارش کی چھینٹیں چھینٹوں سے جرابیں اور شوز وغیرہ بوٹ وغیرہ گیلے ہو جاتے ہیں گزرنے کی جگہ کا علم نہیں ہوتا کہ پاک ہے یا نا پاک ہے وہاں جو پانی کھڑا ہے تو کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی صورت میں یہ جو بارش کی چھینٹیں لگ جائے تو وہ نا پاک نہیں ہے اسی طرح اگر وہی کی چھڑو وہ بھی اگر کچھ لگ جاتے ہیں تو اسے بھی موزے نا پاک نہیں ہوتے البتہ جس کے بارے میں گمان غالب ہو کہ یہاں سے گندہ پانی نکل رہا ہے جیسے گٹر اُبل رہے ہوتے ہیں یا اس پر نجاست نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں پھر وہ نا پاک ہو جائیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ محمد عابش پرویس صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر بلی یا کتہ بدن یا کپڑے سے مس ہو جائیں تو کیا بدن یا کپڑے نا پاک ہو جاتے ہیں یا پاک ہی رہیں گے جی نہیں بدن یا کپڑے نا پاک نہیں ہوتے ہیں البتہ اگر بلی یا کتے کے بدن پر کوئی نجاست ہو کوئی پانی نجس پانی ہے جیسے نظر آیا ہو کہ وہ نجس پانی سے ہٹ کر پھر کپڑوں کے ساتھ لگ گیا بدن کے ساتھ لگ گیا ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کپڑے نا پاک ہو جاتے ہیں بدن نا پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس طرح نہ ہو سوکھا ہے جس میں ویسی کپڑوں کے ساتھ لگ گیا ہے تو اسے کپڑے نا پاک نہیں ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے سلطان محمود صاحب غدیرہ غازی خان سے وطر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تحجد کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہو اٹھ سکتا ہو تحجد کے لئے اور تو اس کے لئے تو مستحبی ہے کہ وہ تحجد پڑھ کر پھر ویتر پڑھ لیں لیکن اگر کوئی شخص نہ اٹھ سکتا ہو اس کے لئے مشکل ہو تو پھر اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ویتر آدھا کر لیں جی چیک بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے فیاض احمد صاحب کا امریکہ سے ویتر میں دوسری رکت پر دونوں طرف سلام پھیر لیا ہے پھر یاد آنے پر تیسری رکت کے لئے کھڑا ہو گیا ہوں میں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیا کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں جی ہاں نماز ہو گئی ہے البتہ اگر اس نے سلام پھیرنے کے بعد کوئی سا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی کسی سے باتیں کرنا سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی بات کی ہو یا اٹھ کے مسجد سے چلا گیا ہو یا کوئی ایسا کام جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے پھر اس صورت میں یہ کہ وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی وہ پہلی والی درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ یہ بہت یہ ہے کہ وہ قبلہ سے تھوڑا سا رخ بھی اس نے مکمل رخ بھی پھیر لیا ہو تو بھی جی پھر بھی وہ کر سکتے ہیں جب تک مسجد سے وہ نہ نکلا ہو اس وقت تک اگر وہ مسجد میں ہے تو مسجد سے نکلنا اس میں اس صورت میں یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے صحیح اور اگر مسجد سے باہر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے تو وہ صفوں سے اگر وہ نکل جاتے ہیں جو صفے مہتی ہیں جتنی صفے اس سے جو مخصوص حد ہے اس سے نکل جاتے ہیں یعنی جائے نماز سے اگر جو صفے ہوتی ہے مثلا تین صفے ہیں چار صفے وہاں مقرر ہے تو ان صفوں سے اگر وہ نکل جاتا ہے تو اس صورت میں انفرادی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے میں اس کا پوچھ رہا ہوں ایک مسلے پہ اس کمرے سے اس جگہ سے وہ اگر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں بہت شکریہ اگلے سوال مفتی حسداللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے یاسر صاحب نے ابو زہبی سے کیا چچی یا ساس کو عمرہ کے لیے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں ساس اگر جوان نہیں ہے اور اس کی بیوی بھی ساتھ ہے تو اس کو لے کر جا سکتے ہیں وہ اس کی محرم ہے لیکن چچی محرم نہیں ہے وہ نامحرم ہے لہذا اس کو ساتھ عمرے کے بیر نہیں لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ سید متعیب صاحب کراچی سے اگر ظہور کی چار سنت کے بجائے کوئی قضا نماز پڑھ لی جائے تو کیا سنت چھوڑنے کا گناہ ہو لیکن قضا نماز پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے قضا نمازیں تو اپنی جتنی بھی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زور کی سنتیں چھوڑ دیں زور کی جو چار سنتیں ہیں وہ محقدہ سنتیں ہیں اور اس کی بہت حدیث میں تاقید آئی ہے اور اس کا اوپر فضائل بھی بہت سے آئے ہیں ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مامن عبد المسلم کہ جب کوئی مسلمان بارہ رکعتیں دن میں رات میں وہ پڑھ لیتا ہے تتوو کی فرض کے علاوہ یعنی سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ طرح اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے اور دوسری بات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی میری سنت چھوڑتا ہے لم ینل شفاعتی تو اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی تو اس وعید اور اس ترقیب ان دونوں کی وجہ سے یہ سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت معاقدہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے مستقل اس کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ مکروع تحریمی ہے اور اس کا گناہ بھی ہوگا لیٰذا اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے حالبتہ اس کی جگہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں زہر کی نماز دو سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ آپ نہ پڑھیں اس کی جگہ آپ کسا نماز پڑھ لیا کریں جی چھیک ہے بہت شکریہ احمد طالب صاحب یو ایس اے سے ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیزائننگ اور ایڈیٹنگ کے دوران انٹرنیٹ سے فری میں اٹھائی گئی ٹیمپلیٹس استعمال کرنا کیسا ہے جن کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انہیں افیشل ویب سائٹ سے جا کر پرچیز کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جگار سرورز کی ذریعے سے ان کو وہ اٹھاتے ہیں وہاں سے اور پھر اپنے ایڈیٹنگ ڈیزائننگ میں استعمال کرتے ہیں یہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہے کوئی سافٹویئر ہے وہ آدمی اٹھا رہا ہے اور ذاتی استعمال کر رہا ہے ایک آدمی ایک فرد استعمال کر رہا ہے اس کو تو علماء نے اجازت دی ہے اس لیے کہ دلالتاں کمپنی کی طرف سے یہ گئے کہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ استعمال کرتے رہو اور اس کو یہ لوگ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں حالوطہ اگر کوئی کمپنی ہے اور پورا ادارہ ہے اور تجارتی مقاصد کے لیے ان چیزوں کی استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کیلئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہاں سے خریدے اور خریدنے کے بعد استعمال کرے بغیر خریدے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے جی آئیشہ صاحبہ کا سرگودہ سے والد کے چچہزاد پوپیزاد بھائی وغیرہ اگر بڑی عمر کے ہوں تو کیا ان سے بھی پردہ ضروری ہوگا جی ہاں یہ والد کے جو چچہزاد ہے پوپیزاد ہے وہ اس کے کیونکہ حقیقی چچہزاد نہیں ہے تو حقیقی اس کے محرم نہیں ہے لہذا ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوگا بے شک ان کی عمر بڑی ہی کیوں نہ ہوگی بہت بہت شکریہ در محمد صاحب کوئٹہ سے کیا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دیکھیں اصل طریقہ تو کھانے کے بعد یہ کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہی دعا کرے لیکن اگر کسی خاص موقع پر کسی میزبان کو دعا دینے کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھا لیے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اصل طریقہ یہ کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی جائے بہت بہت شکریہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ ہے شمس الاسلام صاحب کا بنگلہ دیش جو علماء باہر ملک اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں چندہ وغیرہ کے لیے ان کو جو حدیہ دیا جاتا ہے تو کیا وہ اس کو خود رکھ سکتے ہیں یا وہ بھی چندے میں شامل کرنا ہوگا یہ جو سفیر ہوتے ہیں عمومان مدارس کے یہ عاملین کی حکم میں تو اس کو فقہان شمار نہیں کیا آلوطہ یہ کیونکہ کسی مدرسے کسی جامعہ کی طرف سے جاتے ہیں تو اگر یہ کسی جامعہ کی طرف سے جائیں اور وہاں ان کو کوئی ذاتی طور پر بساوقات کچھ لوگ ان کو پیسہ دے دیتے ہیں یا ان کی ضرورت کی کوئی چیز دے دیتے ہیں اور وہ خاص کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے ہیں اور پھر ساتھ ہو رسید کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تو وہ گویا کہ اگر دلی اتمنان سے قلبی اتمنان ہے ان کو کہ وہ ان کو ہی دیا ہے تو ان کو استعمال کرنا جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے لیکن اگر مدارسے کی طرف سے خصوصاً منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسا ہدایہ وغیرہ نہیں لیں گے یا لیں گے اور ہمارے پاس جمع کرائیں گے تو پھر ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا ویسے اگر انفرادی طور پر ان کو کوئی دیتا ہے اور واقعتاً انفرادی طور پر ہی دیتا ہے تو پھر لیے جا سکتے ہیں کہ ان کو ترغیب نہ دے کے مجھے بھی دیا جائے البتہ ایسے موقع پر احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ جو بھی چیز ملے کیونکہ یہ مدارسے کے کام سے گیا ہے اور اسی کے قرائے لے کر گیا ہے اسی سے اسی کا خرچہ ہے تو ان کو جو بھی چیز ملے تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ مدارسے کے فنڈ میں ہی جمع کرانا چاہیے خود استعمال نہ کریں بہت بہت شکریہ وہاں سب گراجی سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ اگر دفتر میں اظہار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی اجازت نہ ہو تو ایسی شدید مجبوری میں ٹخنیں ڈھانکے جا سکتے ہیں لیکن ایسی مجبوری میں داڑی نہیں گاٹ سکتے کیا یہ بات صحیح ہے جی میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں ان دونوں احکام میں کیا فرق ہے مفتیاب شاہ سے جس طریقے سے داڑی رکھنا واجب ہے بالکل اسی طریقے سے ٹخنوں سے اظہار اوپر رکھنا بھی شرعان واجب ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اظہار کا جو حصہ وہ ٹخنوں سے نیچے رہ جائے تو وہ جہنم میں جائے گا تو گویا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر جہنم کی وائی ہے اس لئے اس کو حلقہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ داڑی کے وجوب سے اس کا وجوب کم درجے کا ہے یہ بات درست نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ بعض حدیث میں اس عمل کے ساتھ ایک خید کا ذکر بھی آیا ہے من جر اظہارہو خویالا اس کی وجہ سے بعض شرعہ حدیث نے اور بعض آل علم نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کا تکبر کا ارادہ نہ ہو تو اس پر یہ سخت سعید مرتب نہیں ہوگی اگرچہ یہ قول بھی مرجوع ہے ضعیف ہے راجے یہی ہے کہ چاہے کوئی یہ کہتا ہو کہ میرا تکبر کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے جر اظہار یعنی ٹکنوں سے نیچے اظہار رکھنا وہ جائز نہیں ہے اور راجے قول یہی ہے تو اس لیے یہ بات جس طرح عمومی انداز میں انہوں نے کی ہے کہ دفتر کی مجبوری کی وجہ سے اظہار نیچے رکھ سکتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے نہیں رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال نوشابہ انیس صاحبہ کا ہے ہم نے مسجد کے لیے پیسے جمع کیے تھے پیسے وہاں بھیج بھی دیئے تھے مگر چیک ویڈراؤ نہیں کیا تھا مسجد کے پاس کافی فنڈ ہے تو کیا ہم وہ پیسے کسی بیمار شخص کے راج مالجے پر خرچ کر سکتے ہیں مسجد سے واپس اٹھا کر یہ مسجد کو جو کچھ چندج دیا جاتا ہے وہ مملوک وقف ہوتا ہے یعنی ایک صدقہ ہوتا ہے اور یہ صدقے کا اصول ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہ کروا دیا گیا وہ فقیر کو یا جس کو بھی ادارے کو دیا جا رہا ہوں تو اس وقت تک اس کی ملکیت یا اونرشپ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو چیک جو ہے وہ شریع طور پر محضہ حوالہ ہے یعنی کہ چیک پر چیک جب تک کیش نہ کرا لیا گیا ہو تو اس وقت تک اس پر یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس صدقے پر قبضہ نہیں کروایا گیا تو جب تک وہ چیک ویڈا نہیں ہوا تو ابھی گویا مسجد میں انہوں نے قبضہ نہیں کروایا تو یہ دوسری جگہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی اور اگلا سوال وہ بھی آپی کی طرف اکسس حالم صاحبہ آ رہا ہے کراچی سے گھر سے باہر ہوتیل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے جب کہ وہاں ابھی فیملی ہال میں مکس گیترنگ ہوتی ہے ظاہر ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ انہوں نے باید وقت بات کر دی تو اس کو تھوڑا سا مزید وہ کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں جو جگہیں ہیں یعنی جو بڑے بڑے پارکس ہیں بڑے ہوتیلز ہیں یا جو وارٹر پارکس ہیں اچھے اچھی کوالیٹی کے جن کا تھوڑا سا نظام اچھا ہے وہاں پہ ٹکٹ مطلب فیر ہائی ہے ان کا وہاں پہ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ فیملی کے بغیر لاؤڈ نہیں ہے اب فیملی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی کو جو ہے نا وہ لے لیں ساتھ کہ کسی انٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹا بنا کے یا لوگ ہوتے ہیں وہ ہم نے کی دفعہ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی خواتین جا رہی ہوتی ہیں فیملیز کے ساتھ تو ان کو کہہ دیتے ہیں ہمیں لے جاؤنا وہ آپ پہ بیٹوں جیسے ہی ہیں تو وہ ساتھ سے لے جاتے ہیں اور وہ نہ بھی ہوں مطلب میری فیملی ہے تو میں تو ہوں نا ساتھ دوسروں کے لئے تو میں غیر مار تو یہ جو واقعتاً ایک فیملی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے پارکس میں یا ریسننٹس میں تو وہاں بھی بدنظری کے مواقع اور زیادہ ہوتے ہیں عام حالات سے تو اس کو بھی ذرا سا پوائنٹ آٹ آپ کریں تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ فیملی کے نام پر جو ہے نا یہ بغیر فیملی یہ گویا ہے اس طرح اختلاط یعنی اجنبی مرد و عورتوں کا اختلاط جو ہے وہ کسی بھی طور پر یعنی اسلامی احکام کی روح سے وہ قابل قبول نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ولیمے کی ایک محسنون دعوت ہوتی ہے اس میں بھی حضرات علیہ علم یہ فرماتے ہیں وطاوہ میں اس کا ذکر ہے کہ اگر وہاں پر بھی اختلاط ہوتا ہو تو اس ولیمے اور پہلے سے علم ہو تو اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے تو ہوتل کا تو یہ معاملہ ہے کہ بہت سارے ہوتل اس طرح بھی آپ کو اگر آپ توڑا سی زہمت کریں تکلیف کریں تو آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پر بلکل باپردہ الگ بیٹھنے کا بھی انتظام پردے لگے ہوتے ہیں وہاں آپ اب بچوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا بھی سکتے ہیں تو جب اس طرح کا متبادل بھی آپ کے پاس موجود ہے تو ایسی جگہ میں جہاں پر یعنی مرد و عورت کا ایک بہجابہ وہاں بیٹھنے کی انتظام ہو اور بہجاب تو اس میں بلکل نہیں جانا چاہیے یہ جائز نہیں ہے پردے کے انتظام کے ساتھ جہاں پر کھانا کھایا جا سکتا ہو تو وہاں فیملی کے ساتھ جا کر کھانا کھانے کا ہی احتمام ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال مفتی نبید اللہ صاحب کی خدمت میں جائے گا مفتی نبید اللہ صاحب سے جو سوال پوچھا ہے وہ پوچھا ہے محمد الطاف صاحب نے مان سہرہ سے سنا ہے کہ اگر نماز میں ایک رکعت میں سورت پڑھی جائے تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی ایک سورت کو چھوڑنا مکرو ہے جبکہ دو سورتوں کو چھوڑ کر آگے پڑھا جا سکتا ہے کیا یہ بات درست ہے یہ میں نے بلکہ سنا نہیں اس کو بھگتا بھی ہے ایک دفعہ میں مجھے یاد ہے کہ سورہ ازاجہ یہ بولتے ہیں اس کو یہ میں نے پڑھی اور سورت لہب چھوڑ کے سورت اخلاص پڑھ دی مجھے ایک مفتی صاحب نے پیچھے نماز میں انہوں نے مجھے بہت اس پہ ڈانٹا بری طرح سے اس کی حسیت بتا دے کہ اگر کسی غریب امام صاحب نے پڑھ بھی لی تو اس کو کس حد تک اس کو ڈانٹ نہ جائز ہے یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیجئے دیکھیں اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز میں جو دو سورتوں کی بات انہوں نے پوچھی ہے دو سورت درمیان میں چھوڑ دی وہ تو جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی البتہ اگر کسی نے ایک سورت درمیان میں چھوڑ دی ہے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ بڑی سورت ہے یا چھوٹی سورت ہے یعنی برابر کی سورت ہے جیسے چل رہی ہوتی آخری دس سورت ہے جیسے ہی تو اگر وہ بڑی صورت ہے بڑی صورت چھوڑی ہے درمیان میں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ دوسری رکعت جو ہے نا وہ پہلی رکعت کے مطابق ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے تو اگر دوسری رکعت بہت لمبی ہو رہی ہو تو وہ بڑی صورت چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر برابر کی صورتیں ہیں تو درمیان میں پھر ایک صورت نہیں چھوڑنی چاہیے اس سے کراہت آ جاتی ہے لیکن نماز بارال ہو جاتی ہے تو وہ متصل صورت پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ اس میں کوئی حکمت خیری پرگام حکمت پوچھنے کا نہیں ہے اگلا سوال لے لیتے ہیں حکمت رہنے لیتے ہیں محمد عبیس اب اسلام آواز سے پوچھتے ہیں کیا ایک شخص کے دو بطنیں اصلی ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایک شہر موسیقل رہتا ہو اور گاؤں میں صرف اس کی زمین ہو کیا گاؤں اس کا بطنیں اصلی ہوگا اگر مکان بھی ہو تو پھر کیا حکم ہے حکم بدلے گا دیکھیں دو وطن اصلی ہو سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور اگلا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے وہ دیکھیں کہ فیملی سمیت اگر وہ کسی دوسری شہر میں منتقل ہو گیا ہے اور مستقل وہیں ریائش رکھی اس نیت سے کہ یہی میرا وطن ہے تو پہلے والے وطن کے بارے میں اگر اس کی نیت برقرار ہے یعنی ترکی نیت نہ ہوئی ہو کہ اب میں اس کو بطور وطن اصلی استعمال نہیں کروں گا چھوڑ دوں گا مستقل تو تب تو دونوں جگہ وطن اصلی کے طور پر ہے وہ پہلے والا وطن بھی ہے اور یہ والا وطن بھی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ نماز کا حکم بھی ہوگا اور اگر کوئی شخص اس طرح ہے کہ دوسری جگہ میں آکے اس نے پکا یہ کر لیا ہے کہ یہی میرا وطن اصلی ہوگا اور وہاں سے بالکل ترک کر دیا ہے اور نیتی ختم کر دیا ہے کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ یہ وطن اصلی بن جائے گا وہ وطن پھر جو ہے اصلی نہیں رہے گا جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد تنویر صاحب کو امان سے جو میں آپ کے خدمت میں نہیں رکھوں گا کیونکہ اس پر غور جاری ہے یہ کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ مند حارف صاحب اباکینٹ سے جی سوال پوچھنا ہے یہ سوال ہو چکا ہے بہت میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں کیا چینی یا مرچوں سے نظر اتھارنا جائز ہے اور یہ پتنی اترتی کیسے جہاں کہ جائز طریقوں سے نظر اتھار جا سکتی ہے اور اگر تجربے سے ثابت ہو کہ یہ طریقہ بھی مفید ہے تو اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتے کہ اس میں کوئی شرکیاں کام نہ ہو خلاف شہرہ کوئی عمل نہ ہو تو اس سے ہر کر اگر کوئی جائز طریقہ ہے لوگوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سر کاشف خان صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں کیا میت کی سارے ثواب کے لئے قرآن خانی کروانا جائز ہے یعنی آج کل اس کا بڑا رباج ہے یعنی اس قرآن خانی کے بعد عموماً لوگ چاول پیش کرتے ہیں عموماً نہیں خصوصاً میرے بھائی کیا وہ چاول کھا سکتے ہیں چینے والے ہوں تو مرضی ہے آپ کے بعد گوشت والے ہوں کھالیں لے چاہیئے مقتصاب آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں مہیت کے حسائل سواب کے لئے قرآن خانی کرانے میں تو کسی کا اختلاف نہیں اچھا کام ہے بلکل سواب بھی پہنچتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جہاں بھی پڑا جائے تو اس کا سواب پہنچتا ہے اس کے لئے یہ اجتماع کی صورت یہ ضروری نہیں ہے تو وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے افراد خود جہاں بھی ہو یا گھری میں کئی بیٹھ کر حسائل سواب کر لے یا کسی مسجد مدرسے میں جو زیر تعلیم طلب ہے ان سے کہا جائے کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر حسائل سواب کر لے باقاعدہ یہ کہ اجتماع کی شکل بنانا اور اس میں پھر ایسے ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو پھر کوئی پڑھ لیتا ہے نہیں پڑھتا اور پھر خاص کر ان کو ضروری طور پر کھانا یہ پیش کرنا یہ ساری چیزیں یہ درست نہیں ہے تو حسائل سواب بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھ کر ان کو حسائل سواب کر دیں بہت بہت شکریہ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو تیسرے دن کا تیسرے دن کا ختم ہوتا ہے وہ لوگ اس کا احتمام کرتے تھے پہلے بہت زیادہ اور پھر دسویں دن پھر چالیسویں تو تیسرے کے ختم بولتے تھے اس کو تو اب آ کر لوگوں نے اس کو جب ظاہر علماء کرام نے لوگوں کو بتایا آگاہی دی آپ جیسے حضرات نے تو اب لوگوں میں یہ چیز متعرف ہوئی ہے کہ وہ تیسرے دن کے وجہ چوتھے دن پر آگئے ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ چوتھے دن بیدت بن جائے ظاہر ہے کسی بھی دن کو ہم خاص کریں گے چاہے وہ تیسرا ہو یا چوتھو یا پانچوہ ہو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ خاص دن متعین کرنا جیسے تیسرے دن یا دسویں چالیسویں کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو وہ جو فوت ہو چکا ہے وہ تو ہر وقت محتاج ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم یا کچھ اور اس حالے سواب کیا جائے تو تائین یہ صحیح نہیں ہے باقی کسی بھی وقت اس کو اس حالے سواب کیا جائے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جو لوگ آپ کے ختم میں چاول کھانے آتے ہیں وہ ہر وقت چاولوں کے وہ بھی محتاج ہوتے ہیں لیکن ان کو کہیں اور کسی اور جگہ سے مل جائیں گے میت کو فوکس کریں کہ اس کو سواب چاہیے وہ آپ کے منتظر ہے کسی مسجد میں کسی مدرسے میں کسی فقیر کو کسی غریب کو جو جتنے آپ پیسہ چاولوں پر خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی نکتہ چینیاں برداش کرتے ہیں کہ چھولے کچھے تھے چاول موٹے تھے ٹھیک ہے نا تو اس سے اچھا ہے کہ کسی غریب آدمی کی دو وقت کی روٹی کا احتمام آپ کر لیں کچھ دن تک تو اللہ تعالیٰ کتنا عجر دیں گے بے حساب سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے بند اقبال صاحبہ برطانیہ سے پوچھتی ہیں جائز تعویز جس میں صرف قرآنی آیات ہوں اس کو کسی میٹل کی چین میں رکھ کر پہننا جائز ہے یا نہیں نیز اگر میٹل سونا اور چاندی نہ ہو تو کیا مرد کے لئے اس کا پہننا جائز ہے یہ عام دعات جو ہے اس میں رکھ کے پہن سکتے ہیں سونے چاندی کی انہوں نے بات کیے مرد کو یہ خاص کیے تو سونے چاندی میں اگر ہو تو چاہے وہ مرد کے لئے ہو یا خاتون کے لئے ہو وہ دونوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی اور دعات ہو تو وہ دونوں کے لئے گنجائش ہے اور سونے چاندی جو ہے نا وہ دونوں کے لئے ممنوع ہے بہت بہت شکریہ مباشر محمود صاحب امان سے پوچھتے ہیں ایک شخص کی وفات ہو گئی اس کی دو بیٹیاں اور ایک اہلیہ ہے ایک ہی ہے تو وراست کس طرح سے تقسیم ہوگی دیکھیں جو اس پر سب سے پہلے تو ان کا جو مال جمع کیا گیا ہے تو کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ معتدل خرچہ وہ اس سے نکل جائے گا پھر اگر اس پر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد جو مال بچے گا تو اس مال میں سے بارہ اشاریہ پانچ پیسہ جو ہے وہ اہلیہ کو مل جائے گا جو بقیہ مال ہے وہ دونوں بچیوں میں تقسیم ہوگا نصف 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 بہت بہت شکریہ مفتی آبی شاہزہ آپ کی طرف آجا ہوں جی مربانی محمد عویہ صاحب اسلام آباس ڈراموں میں جو فرضی نکاح ہوتے ہیں پہلے بھی ڈیٹیل سے مثلا ڈسکس ہو جو کہ میرے بھائی رہنے دو اس میں تمام شرطیں موجود ہوتی ہیں صرف نام نکلی ہوتا ہے کیا اس طرح بھی نکاح مونگت ہو جاتا ہے مصف دیکھیں اس میں نکاح کرنے کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا اور صرف ایک نقل ہوتی ہے سکرپٹ کی جو پہلے سے لکھا ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ تر آل علم کی رہے یہی ہے کہ اس میں نکاح نہیں ہوگا لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ نکاح طلاق وغیرہ یہ شریع چیزیں ہیں ان کو اس طرح سے مزاہ بنانا یہ شرع انجاہیز نہیں ہے اس سے گناہ ہوگا چھیک بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا نکاح کی تقریب مسجد میں کرانا اثر کے بعد کرانا اور جمعہ کے دن کرانا یہ سب امور خیر القرون سے ثابت ہیں اور سنت ہیں یا ان کی کوئی اور حصیت مصف دیکھیں ان میں سے صرف مسجد میں نکاح کروانا تو حدیث سے ثابت ہے ترمیز شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد اگرچہ اس روایت کے سنت پر کلام ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مختلف روایات میں یہ مضمون آیا ہے اعلان نکاح کا اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ چونکہ مسجر میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہی ہے تو وہاں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اعلان اور اظہار کا جو ایک مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نکاح مسجد میں کرانا بہتر ہے لیکن چونکہ اس روایت پر سندن کلام بھی ہے تو اس لیے اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے باقی اثر کے بعد کروانا یا جمعے کے دن کروانا یہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے جمعے کا دن انجائش ہے لیکن اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے یا مداومت اس کی اختیار کرنا کہ ہمیشہ جمعے کے دن نکاح کریں اور اثر کے بعد ہی کریں یہ درست نہیں ہوگا کر لیں بھائی کر لیں نکاح جمعہ ہو اثر کے بعد ہو عشاء کے بعد ہو فجر کے بعد ہو موقع ملے نا کسی چیز کا انتظار نہ کریں کچھ نہیں بھروسہ دنیا کا میرے بھائی بس جیسے ہی آپ کو گرین سگنل ملے نہیں انتظار علی صاحب کا سوال ہے نا سر صحیح کہا نا کیا بیوی کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ بیوہ ہیں دیکھیں اگر خالہ بیوہ بھی ہو لیکن بیوی جب تک نکاح میں ہے تو ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ سعودی ایرپیہ سے محمد انور صاحب پوچھتے ہیں کہ آلٹرا ساؤنڈ کرانا جائز ہے جبکہ ڈاکٹرز اسے بچے کی صحت معلوم کرنے کے لئے لازم قرار دیتے ہیں آج کل جی جائز ہے اس میں شرن کوئی حج نہیں بہت بہت شکریہ محمد امان صاحب نمازی آزان میں ایکو مائک کا استعمال کرنا جی جائز ہے لیکن اگر بہت زیادہ آواز اس کی وجہ سے گھنجتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا گیا ہے دوسری کو استعمال بہت بہت شکریہ محمد آسم صاحب میر پر خاص سے بوچھ دیں خودگوشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے محمد جی عام لوگوں کو پڑھنی چاہیے عوام اور خواست مقتدہ جو سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں ان کو نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے ایک دعوت ہو کے اس کام کی شناعت کا اظہار ہو تو مقتدہ لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ مراج اسلم صاحب مراج عالم صاحب سوری پوچھتے ہیں ارجنٹ سوال ہے ان کا کہتے ہیں جی کہ ایک سال پہلے بیوی کو طلاق دی تھی پھر رجوع کر لیا تھا اب اگر طلاق دینی ہو تو کتنی دینی ہوگی تین یا دو پلیز ارجنٹ دینی ہے شاید اللہ معاف کرے انہوں نے میرے بھائی سب سے پہلے تو محمد صاحب کے جواب سے پہلے یہ کہ خدا کے لیے یہ جو یہ تو طلاق 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 تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور جو ہے بس اور کوئی ہمارے پاس ورڈ ہی نہیں ہوتا اس سے بہت زیادہ بچنی کی ضرورت ہے آپ ایک دوسرے کو فیزیکلی مار لیں تھوڑی دیر کے لیے مطلب ایک ایمیجن کر لیں کہ آپ نے لڑا جھگڑا بھی کر لیا it's okay تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے بٹ یہ جو طلاق 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 بول کے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری نیت نہیں تھی میں غصے میں تھا مولی صاحب کچھ کریں ٹھیک ہے نا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں پھر کچھ نہیں ہوتا اس لیے غصے کو اپنے کو کنٹرول کرنے والا ہی اصل مرد ہے اصل انسان وہی ہے انسان کی قوالیٹی یہی ہے کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کابو رکھتا ہے مولی صاحب سوال جی اس صورت میں اگر یہ عظم کر ہی چکے ہیں طلاق دیرے کا تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسے طور میں جس میں ملاقات نہ ہوئی ہو اس میں یہ طلاق دے دیں ایک طلاق اور اس کے بعد چھوڑ دیں یہاں تک کتیر ماہواریاں گزر جائیں تو وہ خود بخود بائیں نہ ہو جائے گی یہ بہتر طریقہ بہت بہت شکریہ تیروں معزز مہمان موجود تھے ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ تیروں حضرات کا آپ تا مام ناظرین و سامین کا بہت بہت شکریہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ رزیز آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تک لئے اجازت چاہیں گے آپ سے اللہ حافظ